نمشکار میں ہوں وسیر مکرم حاضر ہوں میں اس وقت کی سب سے بڑی خبر کے ساتھ سی آئی وی انڈیا نیوز پر ہندو سماج پارٹی کے نیتا کملیش تیواری کی کل لکنوں میں دو اگیات بتماشوں دورہ گولی مار کر ہتیہ کر دی گئی تھی چار دسمبر دوہزار پندرہ کو بجنور کے مولانا انوار الحق نے کملیش تیواری دورہ پیغمبر محمد کے خلاف ٹپڑی کرنے کے معاملے میں کلیکٹیٹ میں پردشن کر مسلم سمدائے کے لوگوں سے آوہن کیا تھا کہ کملیش تیواری کا جو بھی سر کاٹ کر لائے گا اسے 51 لاکھ روپیاں دیا جائے گا بردہ کی پتنی کی تحرین پر مولانا کے پریجنوں کاروپے کی بجنور پولیس نے نگینہ تھانہ سے انوار الحق کو غرفتار کیا ہے آپ کو بتاتے کہ ہندو سماج پارٹی کے نیتا کملیش تیواری نے دوہزار پندرہ میں پیغمبر محمد کی خلاف ایک بیوادت بیان دیا تھا اس بیوادت بیان کے بعد مسلم سمدائے میں آکروش پھیل گیا تھا اس بیان کو لے کر مسلم سمدائے کے لوگوں نے جہاں تہاں پردشن کر ہندو سماج پارٹی کے نیتا کملیش تیواری کا پتلا پھوک کر ویروت پردشن کر اپنا ویروت جھتایا تھا وہی بجنور کے مولانا انوار الحق نے چار دسمبر دوہزار پندرہ کو اس بیان کو لے کر کلیکٹیٹ میں پردشن کیا اور مسلم سمدائے کے لوگوں سے آوہن کیا کہ جو بھی کملیش تیواری کا سر کاٹ کر لائے گا اس کو 51 لاکھ روپیہ مسلم سماج دوارہ دیا جائے گا اس بیان کو لے کر انوار الحق اس سمجھ چرچہ میں آئے تھے انوار الحق کے سسور موسین اور اس کے پتنی گلشن کا کہنا ہے کہ انہیں 2015 میں انوار الحق دوارہ دیئے گے بیان کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں ہے اور جو انوار الحق کو غرفتار کیا گیا ہے ان کا اس حتیہ کان سے بھی کوئی لینا دینا نہیں ہے پریجنوں کاروپ ہے کہ بشنور پولیس نے انوار الحق کو صبح تین بجے نگینہ تھانے سے غرفتار کیا ہے کیا نام آپ کا گلشن گلشن آپ کن کی پتنی ہیں اور مولانا نوار الحق کی پتنی ہیں کیا ہوا ان کے ساتھ گھر پر ہی تھے سن 2015 میں جو ہوا تو مجھے معلوم نہیں لیکن انہوں نے سب کامکات چھوڑ جیتے ہیں یہاں پریجر پری رہتے تھے مجھے بچہ کے ساتھ میں تابلو تھے پھارائیں گھر پری تھے پر تو جمرات روز وہ بھاڑی کو لینے کے لیے گائیں تھے مجھے وائرل بخار ہو رہا تھا کامکات چھوڑ رہا تھا اس لیے پھر ان کو اس گھٹنا کا پتہ چل گیا ملیس کی بارے کی پتہ نہیں تھا تو ان کو پولیس نہیں گھر پر پولیس نہیں سائی ان کو نگینا چکے کیا چاہتی کیا ہونے چاہیے میں انشاف چاہتی ہوں اس میں میرا فرور کا کوئی ہاتھ نہیں ہے وہ تو گھر پری تھے بھارو کلینے کے لیے گائیں تھے پھار بیس روز سے بھو گھر پری تھے کیونکہ مجھے تابیار بہت خراب تھی میرے نام محمد محسین ہے اور میں آنوار ہونے قصوصر ہوں ان کو جو رات پریسن کے افتار کیا ہے اس معاملے بلکل بے قصور ہیں کم نشتنے بارے کے بارے میں کیونکہ وہ میرے پاس رہے ہیں تقریبہ رہتے ہیں انسان سے یہ رہتے ہیں بچوں میں وہ یہاں کھاتے پیتے ہیں وہ نیتا گردی بلکل نہیں کرتے ہیں انہوں نے کام چھوڑ دیا ہے کیا چاہتے ہیں آپ میں انسان چاہتا ہوں سرکار سے سی آئی و انڈینوز کی سبھی خبروں کو دیکھنے کے لیے لال رنگ کی بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب ضرور کریں گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ ہماری سبھی خبروں کے نوٹیفکیشنز آپ تک پہنچتے رہیں